السلام علیکم عوض باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے انکریزنگ اور ڈیگریزنگ فنکشن ہیڈنگ دو انکریزنگ اور ڈیگریزنگ فنکشن ا فنکشن فwwww нیگریزنگ اس اجل ملدان اجل ملدان اس اجل ملد magazine tre BLری18 من پڑھن شفل x1 is less than f of x2, less than or equal to f of x1, f of x2, less than or equal to f of x3 and so on. x1 for x1 is less than x2 is less than x3 and so on. Or if fx1 is greater than or equal to fx2 is greater than or equal to fx3 and so on. for x1 is greater than x2 is greater than x3 and so on. ڈیریکٹلی پروپورشنلیٹی ہے. کہ fx x1 اگر less than fx1 بھی less than x2 سے fx2 سے. اسی طرح x3 سے fx3 سے. اور اگر fx1 greater than fx2 سے x1 بھی greater than fx2 سے. اسی طرح سے. تو یہاں equalیٹی ہے. یہاں نہیں ہے. کیونکہ یہ تو پوائنٹ ہیں. آگے بڑھتے چکے جائیں گے. فنکشن ہو سکتا ہے. کسی دو پوائنٹ کو equal ہو. اور ان کے لئے زیند ہے براہ. تو اس کا غراف آپ بنائیں اس کا غراف لفلی جو ہے وہ اس طرح سے. بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ x1 ہے. تو یہاں دیں گے آپ x1 ہے. تو یہاں آپ بھر جو فنکشن ہے. اس کی ہائٹ کم ہے اس سے. اس کی ہائٹ کم ہے. اس کی ہائٹ زیادہ ہے. تو جیسے جیسے x ان چیز ہو رہا ہے. فنکشن کی ہائٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ واہلا کیس. x1 is less than x2 x2 is less than x3 fx1 یہ پوائنٹ جو ہے. ہائٹ fx1, fx2, fx3 اور اگر ادھر سے آپ دیکھیں x1 اگر یہاں لوگ ہے تو ہائٹ یہ ہے. x2 یہاں لوگ ہے تو ہائٹ کم ہوگی. x کی ویلیو کم ہوئی تو ہائٹ بھی کم ہوگی. تو ہائٹ کم ہوتی جا رہا ہے. اس طرف دیکھیں گے تو یہ ریلیشن ہے. تو such function is called an increasing function. اب آپ اس میں جو ایک اور خاص بات نوٹ کرنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ لی پرپورشنریٹی ہے in between x and fx. دوسری بات جو ہمیں جیس سے خواہد ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ٹینجینٹ رو کریں کسی بھی پوائنٹ پہ ٹینجینٹ رو کریں تو ٹینجینٹ رو کریں کسی بھی پوائنٹ پہ ٹینجینٹ میں ہے تو دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ نوٹ ٹینجینٹ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ x and fx ڈائریکٹ لی پروپورشنل دوسری چیز یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا یا ٹین ٹیٹر کہیں یا ڈی وائی بائی ڈی ایکس کہیں یا ڈی ایش ایکس کہیں یہ سب ایک ہی بات ہے لیکن یہ سارے کے سارے لیچ نائنٹی دگری ہے تو یہ سب پوائنٹی this is greater than or equal to zero greater than in fact positive greater than zero تو ہمیں اس سے درہ سے کیونکہ calculus میں یہ ہے تو for an increasing function the derivative of the function at any point will be greater than zero increasing function کے لیے میں اسی بھی پوائنٹ پر derivative جو ہے that will be greater than zero تو اس سے ہمیں غرض ہے calculus میں اسی طرح سے function fx is set to be a decreasing function decreasing function if if اسے آپ change کر دیں sign کو ہے تو یہ sign change ہوگا ہے definition اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ inversely proportionality کی کہ x تو greater بڑھتا جا رہا ہے لیکن fx جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو decreasing function کا غراف جو ہے وہ اس بھی سمکھا ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ expand دے رہے ہیں تو یہاں پر height جو ہے function کی زیادہ ہے یہ x2 اگر دیں تو height کم ہوگے یہ x3 دیں تو height اور کم ہوگے x کی value تو increase بڑھتی جا رہے گے height پچھا رہا ہے تو it is increasing but the value of the function is decreasing اسی طرح سے اگر آپ در سے چلیں گے if it is x1 تو یہ height ہے it is x2 x2 تو کم ہوا کیونکہ left way move کیا ہے آپ نے it is x3 تو fx بڑھ گیا ہے تو یہ second والا case x1 جو ہے وہ greater ہے x2 سے x2 greater ہے x3 سے لیکن fx1 جو ہے وہ less fx2 سے and it is less than this one اور آپ اگر یہاں پر کسی بھی point for tangent کریں گے آپ تو آپ دیکھیں گے tangent جو رہے that make an angle больше 어지 greater than 97 x3 جید نمید سیکنڈ اور سیکنڈ وسی ملت less than 0 so for an increasing function derivative at any point is greater than 0 for a decreasing function derivative is less than 0 ان دونو کی رابز کو اگر ہم تبائن کر کے بنائیں english dedicating function increasing decreasing increasing decreasing اس وقت چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر فنکشن انکریزنگ ہے اوپر جا رہا ہے لیکن ایک وقت آیا ہے ہاں نیچے جا رہا ہے دیکریزنگ پھر انکریزنگ پھر ڈیکریزنگ here f dash is greater than zero but here f dash is less than zero again f dash is greater than zero and again f dash is less than zero so increasing, fail, decreasing پھر increasing پھر decreasing تو ظاہر ہے کہ positive سے آپ negative پر آگئے ہیں negative سے positive پر آگئے ہیں positive سے پھر negative پر آگئے ہیں تو ظاہر ہے positive سے negative پر جائیں نہیں سکتے نہ negative سے positive پر جا سکتے جب تک کہ آپ zero سے پاس نہ تو چاہے negative سے positive ہی طرف جاؤ تو بیچ میں zero آئے گا جائے positive سے negative کی طرف جاؤ تو بھی درمیان میں zero آئے گا تو وہ zero کہاں ہے ten theta zero کب ہوتا ہے when theta is zero ten theta is zero ظاہر ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر turning point جہاں پر tangent become parallel to x-axis آپ جانتے ہیں کہ x-axis کا سلوک جو ہے وہ zero ہوتا ہے تو یہاں پوائنٹ ہے تو یہاں پوائنٹ ہے جہاں پر پر tangent become parallel to x-axis اور چونکہ سلوک x-axis کا zero ہوتا ہے تو یہاں پوائنٹ ہے f- is zero f- is zero f- is equal to zero and f- is equal to zero تو یہ آب یہ آرٹیکل ورک انٹروی بھی ہے آب دیکھیں positive سے negative پہ آئے تو zero سے گزرے negative سے positive پہ آئے تو zero سے گزرے تو یہ جہاں پر function کا derivative zero ہو گیا ہے یہ کہلاتا ہے extreme points اب یہ extreme دو طرح بھی ہیں extreme points these are called extreme points so a point is called extreme point where the derivative of the function become zero f- is equal to zero so اب ان extreme points میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اپل ہیں کچھ نیچے تو extreme point میں یہ دو قسم کی دیچہ ہو گئی extreme point آپ دیکھیں کہ یہ ہے اس سے پہلے derivative positive ہے اس کے بعد derivative negative ہے پہلے positive بعد میں negative ہو تو یہ maximum point ہے these are called maximum points and these are called minimum points یہاں دیکھا ہے کہ for maximum points اب دیکھیں combination f dash اگر ہم اسے a کہیں کہ یہ یہاں پر a ہے x is equal to a ہے f dash a سے تھوڑا سا پہلے a minus h positive greater than zero a کے بعد a plus h negative اگر یہ combination بن رہا ہو ہم اسے کہتے ہیں maximum point maximum point یعنی a is called maximum point and a is x is equal to a is maximum point all right f dash یعنی f کی جو value is maximum point وہ maximum value پہ آئے گی لیکن لیکن اگر یہاں دیکھیں سیکنڈ ٹیس میں اس سے پہلے یعنی اب یہ a ہے اگر اسے آپ a لیں تو اس سے پہلے negative اس کے بعد positive if f dash a minus h جو ہے اگر یہ negative پہلے ہو اور f dash a plus h جو ہے that is positive plus یعنی a کے بعد تو یہ point اس کمبینیشن کو ہم کہیں گے x is equal to a is minimum point تو یہ کلائے گا minimum point تو یہ maximum value minimum value maximum minimum یا آپ انٹر میں بھی پڑھ چکے ہو لیکن یہ theory چاہیت جو increasing decreasing بھی یہ نہیں کرائی گو تو یہ using the first order derivative یہ technique کلاتی ہے کہ چیک کرنا ہے using the first order derivative second order سے بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم بات میں دیکھیں گے پہلے ہم ایک سوال دیکھ لیتے ہیں اس کا اپنا وظیم Он وظیم 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 and which is minimum point also find the maximum and minimum value of the function also find the maximum and minimum value of the function actually so maximum and minimum value of relative maximum unrelative minimum بھی کہتے ہیں so یہ exercise ہے 4.2 اس میں آپ دیکھیں question number 51 سے 55 exercise 4.2 page number 252 اور اس میں آپ کریں گے question number 151 سے 55 تک تو ہم the cubic function دے رہا ہوں ہے question number 54 4 polydomion perform دیا بھائے آپ چاہیں گو px دے رہے ہیں چاہیں گو fx دے رہے ہیں چاہیں گو px here px is 2 minus x minus 2 x square minus x cube and let us call let us call equation 1 1 a function a function آپ کو given ہے zaira extreme point check کرنے کے لیے آپ کے پاس derivative آپ کو نہیں کر لوں top the differentiating with respect to x differentiating with respect to x p dash x is equal to minus 1 plus 4 x minus 3 x square derivative nika look and for extreme points for extreme point put p dash x is equal to 0 this implies equation number 2 implies میں اسے پہلے دیکھتا ہوں 3x square plus 4x minus 1 is equal to 0 تک ہے کہ minus سے divide کر دو اور اسے 3x square minus 4x plus 1 is equal to 0 اور آپ دیکھیں کہ factor بن سکتے ہیں اس کے factor بن لیں 3x square minus 3x minus x plus 1 is equal to 0 3x common ڈے 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 x minus 1 بچے گا یہاں سے minus 1 common x minus 1 بچے گا تو آپ کے پاس x minus 1 ایک factor آ گیا اور دوسرا factor آ گیا تھی x minus 1 bar term 1 ڈے ڈی 1 ڈی ڈی ڈے 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 ڈی ڈی ڈے آ ڈی اس کی حاصل ہو گئی تو یہ values جو ہیں یہ these are the extreme points تو اس طرح سے آپ نے extreme point بھی کال لیا اب اس کی nature کے لئے ہیں کہ کون سا point جو ہے وہ maximum ہے کون sign میں سے minimum ہے یہ combination ذہن میں رہے ہیں تو آپ at x is equal to 1 ہم دیکھ رہے ہیں at x is equal to 1 چیک کر رہے ہیں کہ maximum ہے یا minimum ہے آپ f ڈیش تھوڑا سا پہلے 1 سے تھوڑا سا پہلے 0.9 میں f ڈیش 1 کے تھوڑا سا بعد 1.1 میں یہ values آپ چیک کر لیں ہمیں sign سے مطلب ہے f ڈیش 0.9 equation number 2 میں اپنیپوٹ کر دو فF 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 0.9 فF 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 مرحب فF 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 پیسے سے ملٹیپلائی کریں گے تو 3 4 2 مائنس کا 243 اور مائنس کا 1 موجود ہے یہ 1 یہ اور پلس کا 3.6 یہ مائنس 3.43 اور پلس 3.6 پلس کا آپ کے پاس آگیا 0.17 پوزیٹیو 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 اسی طرح سے 1.1 دیم minus 3 1.1 whole square پلس 4 1.1 and minus 1 پلس 3 1.1 پلس 1.21 پلس 4.4 minus 1 پلس 3 6 minus 3 and minus 1 پلس 4.4 یہ یہاں پر آپ کے پاس negative ہے 4.63 and پلس کا ہے 4.4 تو minus 0.43 it is negative آپ دیکھیں کہ 1 سے پہلے positive آیا 1 کے بعد negative آیا 1 سے پہلے positive 1 کے بعد negative تو یہ combination جو ہے therefore x is equal to یہ combination ہمیں بتا رہا ہے x is equal to 1 is maximum point 1 now maximum value نکالنے کے لیے پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے اب دوسرا point consider کرلو اسی طرح سے دوسرا point پہ اسی طرح سے check کر دینا اب کون خیلی جو ہے maximum ہے یا minimum یہاں سے ہمارے پاس آگیا x is equal to 1 is the maximum point now for maximum value maximum value کے لیے p of 1 e کی جگہ پر 1 رکھ دو چونکہ یہ تیہ ہو گیا کہ 1 جو ہے وہ maximum point ہے تو maximum value i b at x equal to 1 تو اب یہاں پر function میں رکھنا ہے function max کی جگہ 1 رکھ تو 2 minus 1 plus 2 minus 1 2 minus 1 plus minus 1 4 minus 2 2 2 1 2 is the maximum value is the maximum value of the function 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 یہ ایسامپل میں لیدام f x is equal to 2 x q upon 3 minus 5 x square upon 2 plus 3 x and plus 10 موسیقی موسیقی